ہلو نمسکار سلام سستری اکال کے امچھوکس سکائے کے روحالے گرانچی یہاں سب کیسے ہیں آپ لوگ کیمہ راجو مرکم خمبہ گلی حکم کیمتی اچھنتی کی خبور نمستو بھیان آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے جنمکنگلی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ڈیٹیل آپ نے پردان کی ہے 28 جون 1987 پانچ بجے صبح میں بیتول مدھ پردیس کا جنم ہے آپ کا کنگلی آپ کے سامنے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ میتھون لگن کی کنگلی ہے کنگلی کے پرثم بھاو میں سوری اور بدھ بیٹھے ہوئے ہیں کرک راسی ہے جس کے کنگلی کے دوسرے بھاو میں چندرمہ اور منگر بیٹھے ہوئے ہیں کنگلی کے تیسرے بھاو میں کوئی نہیں چوتھے بھاو میں کیتو دیپتہ بھی راجمان ہے پنجم میں کوئی نہیں ہے چھٹھے میں سنی ہے سبتہ ماسٹم نوم میں کوئی نہیں دہ سب میں رہا ہوئے کادس میں غرود دو آدس میں شکر ہے سب سے پہلے ایک کاؤپی اور پین نکال لو آپ اور اس کو لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں سب سے پہلے آپ لکھو کہ آپ کی جو جنم کنگلی ہے وہ میتھون لگن ہے اور جنم راسی آپ کی کرک ہوئی جب جنم ہوا تو آپ کے جنم کے سنوں میں گرو کی مہدسا چل نہیں تھی اکیس ایک انہی سو لبے تک گرو کی مہدسا رہی اکیس ایک انہی سو لبے سے اکیس ایک دو ہزار نو تک سنی کی مہدسا اکیس ایک دو ہزار نو سے اکیس ایک دو ہزار چھبیس تک مدھ کی مہدسا اکیس ایک دو ہزار چھبیس سے اکیس ایک دو ہزار تیس تک کےتو تھاٹی تھری تک کےتو کی مہادسا اکیس ایک دو ہزار تیس سے اکیس ایک دو ہزار تیرے پن تک سکر کی مہادسا اور اکیس ایک دو ہزار تیرے پن کے بعد جو سمع رہے گا وہ سرج کا رہے گا اب آپ انتر دسا کو لکھئے اس سمع میں بردھ کے مہادسا میں آپ لکھنا شروع کرو اکیس ایک دو ہزار نو سے لے کر کے اٹھارہ چھے دو ہزار گیارہ تک بدھ کے مہادرسہ میں بدھ کی انتردسہ اٹھارہ چھے دو ہزار گیارہ سے پندرہ چھے دو ہزار بارہ تک بدھ کے مہادرسہ میں کیتو کی انتردسہ پندرہ چھے دو ہزار بارہ سے پندرہ چار دو ہزار پندرہ تک بدھ کے مہادرسہ میں شکر کی انتردسہ پندرہ چار دو ہزار پندرہ سے اکیس فروری دوہجار سولہ تک بدھ کے مہادرسہ میں سرج کی انتردسہ اور اکیس فروری دوہجار سولہ سے اکیس سات دوہجار سترہ تک بدھ کے مہادرسہ میں چندرمہ کی انتردسہ اکیس سات دوہجار سترہ سے اٹھارہ سات دوہجار اٹھارہ تک بدھ کے مہادرسہ میں منگل کی انتردسہ اور اٹھارہ سات دوہجار اٹھارہ سے چھے فروری دوہجار اکیس تک بدھ کے مہادرسہ میں راہو کی انتردسہ رہی چھے فروری دوہجار اکیس سے بارہ پانچ دوہجار تائیس تک بردھ کے مہانتصا میں گروہ کی انتردسا رہی اور بارہ پانچ دوہجار تائیس سے اکیس ایک دوہجار چھبیس تک بردھ کے مہانتصا میں سنی کی انتردسا ہے آگے لکھئے اکیس ایک دوہجار نو سے لے کر کے اکیس ایک دوہجار چھبیس تک کا لکھ لیا آگے لکھئے اکیس ایک دوہجار چھبیس سے لے کر کے اٹھارہ چھے دوہزار چھبیس تک کیتو کے مہادرسہ میں کیتو کی انتردسہ اور اٹھارہ چھے دوہزار چھبیس سے اٹھارہ آٹھ دوہزار ستائیس تک کیتو کے مہادرسہ میں سکڑ کی انتردسہ اور اٹھارہ آٹھ دوہزار ستائیس سے چوبیس بارہ دوہزار ستائیس تک کیتو کے مہادرسہ میں سرج کی انتردسہ اور چوبیس بارہ دوہزار ستائیس سے چوبیس سات دوہزار اٹھائیس تک کیتو کے مہادرسہ میں چندرمہ کی انتردسہ چوبیس سات دوہجار اٹھائیس سے اکیس بارہ دوہجار اٹھائیس تک کیتو کے مہادرسہ میں منگل کی انتردسہ اور اکیس بارہ دوہجار اٹھائیس سے نو ایک دوہجار تیس تک کیتو کے مہادرسہ میں راہو کی انتردسہ نو ایک دوہجار تیس سے پندرہ بارہ دوہجار تیس تک کیتو کے مہادرسہ میں گروہ کی انتردسہ پندرہ بارہ دوہجار تیس سے چوبیس ایک دوہجار بتیس تک کیتو کے مہادرسہ میں شنی کی انتردسہ چوبیس ایک دوہجار بتیس سے اکیس ایک دوہجار تیس تک کیتو کے مہادرسہ میں بدھ کی انتردسہ ہے آگے لکھیں اکیس ایک دوہجار تیس سے لے کر کے اور اکیس پانچ دوہجار چھتیس تک شکر کے مہادرسہ میں شکر کی انتردسہ ایکیس پانچ دوہزار چھتیس سے ایکیس پانچ دوہزار سیتیس تک سکر کے مہدسہ میں منگل کی انتردسہ ایکیس تین دوہجار چالیس سے ایکیس مارچ دوہجار تیوہ 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 تک سکر کے مہدسہ میں راہو کی انتردسہ اور اکیس مارچ دوہجار تالیس سے اکیسے گیارہ دوہجار پینتالیس تک سکر کے مہادسہ میں گروہ کی انتردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سکڑ کے مہادسہ میں کیتو کی انتر دسا دیوی اور سجنوں اس کے بعد سرج کی مہادسہ آئے گی جو ہم نے آپ کو لکھ با دیا اب آپ لکھیں کہ آپ کے کونڈلی میں کون سے گرہ کا فل کیا ہوگا کیونکہ کون سے گرہ کا سمیں کب کب آیا اور کب کب آئے گا اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا اب فل کو سمجھیں چرچہ میں سوری سے عارب کروں گا کہ سوری آپ کے جیبن میں جب جب آئے گا تب تب جو ہے سو کیا کیا ہوگا دیکھیں سوری آپ کے کونڈلی کے تیسری بھاو کا مالک ہے اور کونڈلی کے پتھم بھاو میں بارہ ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے سوری کا سمیں جیبن میں جب جب آپ کو آئے گا جب جب انوحب کریں گے دیکھیں گے ملا کر کے تب تب آپ کا دماغ جو ہے سو جیادہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا گشہ میں آپ جیادہ رہنے لگیں گے مانسک طور پر میں کچھ پریسانی جو ہے سو محسوس کرنے لیں گے آپ منٹلی طور پر میں اپنے آپ میں آپ جو ہے اچھا محسوس نہیں کریں گے رن روپ میں کمی گیان میں کمی سریر میں بل کی کمی غصہ زیادہ آنا بنمرتہ میں کمی سیل سوہاو کا اچھا نہ رہنا اور سبتم درشتی یہاں سے سورج کی سبتم بھاو پر پڑے گی تو بیباہ میں بلنب کی استحتی جیبن ساتھی کے ساتھ ٹینسن تناب کام واسنہ کے ادھکتہ بیباہیگ جیبن میں پریسانی دعوی کروشگار بیبسائی کا اچھا نہ چلنا پرائیویٹ پارٹ سے سمبندت بھی کچھ پریسانی کے یوگ آپ کے لیے دکھائی دے رہے ہیں پارٹنر سیپ میں اگر کام ہوگا تو سورج کے سمیہ میں اچھا نہیں چلے گا بیپریتر ستیویت پر نہ ہوگی اور چھوٹے بھائی بہن جنئر کے ساتھ بھی سمبند اچھا نہیں رہے گا اگر ہے تو خود کی پراکرب میں کمی دھائرے کا کمجور ہونا گپت شتروں کے دوارہ پریسانی گلے ناک کان شوسننگ سے سمبندت بھی کچھ پریسانی کے یوگ بنیں گے آپ کے لیے سورج کا جب جب سمیہ آئے گا تو آپ کو چاہیے اور اسے تو سمبھب ہو تو دہنک طور پر میں ہی سوری کو جل دیں لیکن اگر سمبھب نہیں ہے ڈیلی تو کم سے کم جب جب سوری کا سمیہ آئے تب تب ڈیلی جائے دیں اور نمو گھنے سوری آئے نموہ منتر کا دس مالہ ڈیلی جاپ کریں سورج کے بعد چندرمہ کی چرچہ کریں گے چندرمہ آپ کے کونڈلی کے دوتیے بھاو میں اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے چندرمہ بھی اس کونڈلی میں ایک مارک گراہ ہے لیکن پھر بھی کیونکہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے دھان گھانے سمبتی ہلکا فلکا چندرمہ کے سور میں پرابت ہوگا لیکن پھر بھی پڑیوار میں ٹین سنتناک کی استطیق بنے گی پیسہ بچانے کی کوشش کریں گے لیکن بہت مسکل سے بچے گا پڑیوار میں کسی کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے وانی و دوست کی استطیق اتھپن نہ ہو سکتی ہے بولنے کرن کام بگر سکتا ہے پروسی کے ساتھ بھی کچھ ٹین سنتناک کی استطیق اتھپن نہ ہو سکتی ہے سبتہ مدرسنہ بھاپر میں ہے تو کارز میں رکاوٹ اور بادہ کی بھی یوگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اچانک سے کچھ دھن کا لاپ بھی ہو سکتا ہے اچانک سے کچھ دھن کی ہانی بھی ہو سکتا ہے اچانک سے کچھ بنتا ہوا کام بگر بھی سکتا ہے کچھ بنا ہوا کام بگر بھی سکتا ہے اس سمبندھت جو ہے کسی پرکارگی پرسانی کی یوگ آپ کے سامنے میں جو آ سکتے ہیں ایسے اشتتی چندرمہ کارن آپ کو اتھپن جو ہے سو ہو سکتی ہے تو اس لئے چندرمہ کے سمیہ میں آپ کو چاہیے کہ دینک طور پر میں نمو سوم سوم آئے نمو منتر کا دس مالا ڈیلی جاب کریں نہیں تو آپ پریشانی میں پڑھ سکتے ہیں چندرمہ کے بعد بات کریں گے بودھگی بودھ آپ کے کنڈلی کے پرثم بھاو میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں ایکیس ڈگری پر میں لیکن آستہ وستہ میں ہے بھدر نامک راج یوگ کا بھی نرمان کر رہے ہیں بودھ کا سمیں ابھی ختم نہیں ہوا ہے کچھ دن بچا ہوا ہے اگر بودھ کا جو میں ریجلٹ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس ریجلٹ کو لینا چاہ رہے ہیں ابھی بھی کہ آپ کو بڑھیا کوالیٹی کا ایک دس رتی کا پڑھنا دھارن کرنا چاہیے بودھ کا ریجلٹ دھیان سے سنیے بودھ کنڈلی کے پرثم بھاو میں ہے سارے دک طور پر میں مجبوتی پردان کرے گا رنگ اور روپ اچھا کرے گا گیاں میں بردھی کرے گا سارے میں بل کا احساس کروائے گا مانسک طور پر میں مجبوتی آئے گی میرے کا سہارہ ملے گا سیل صوابی بودھ کے سویم بڑھیاں رہے گا گورو کرنے لائک کام کریں گے مرمتہ بھی بنی رہے گی بودھ کی یہاں سے سپتم برشتی سپتم بھاو پر میں تو بودھ کے سمیں میں ہی جیون ساتھی کا سکھ ملنے کا بھی یوگ بنے گا کام واسنہ کی بڑھتی ہوگی بہواہک جیون آپ کا بردھیا رہے گا بیانی کوچگار ویب سائب بھی اچھا چلے گا پرائیوٹ پارٹ سے سبمندھت بھی پریشانی دور ہوگی دشمنوں کا ناس ہوگا سکھ میں بردھی ہوگی ماتا ماتا تلے محلاؤں سے گلاب ملے گا زمین مکان اجل سمپتی واہن ان سب سے سبمندھت چیزوں کا سکھ پرابت ہو سکتا ہے چھاتے اردہ فیفرے سبمندھت دس مالہ جاپ کرنا پڑے گا تب ہی جا کر کے آپ بہترین ریجلٹس لے پائیں گے موت کے بعد بات کرنگا گروہ آپ کے کنگلی کے ایک آدس بھاہو میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ڈگری پر میں ہیں گروہ کا جب جب سمیں آئے گا اگر بہترین ریجلٹس لنا چاہتے ہیں گروہ آپ کو بہت اچھا ریجلٹس دے سکتا ہے تو اس سمیں میں بڑھیا قوالٹی کا دس سے بارہ باتی کا پیلا پکھراج آپ کو دھارن کرنا پڑے گا جو یہ درس آتا ہے کہ کنگلی کے ایک آدس بھاہو میں اس کے بیٹھنے کے کارن آپ کے آئے میں بردھی کے یوگ لاب ملے اپلوڑی کی پرابتی منو کامناوں کی پرتی برے بھائی بہن سنیرز اتھوہ ان کے سمان وقتی سے لاب خود کے پرکرم میں بردھی کے یوگ پتر بدھود آماد کا سکھ بڑھاتا میں پنچن درشتی ایک دو تین چار پہنچ تیسرے بھائی پر میں آپ انہوں کریں گے چھوٹے بھائی بہن جنیرز اتھوہ ان کے سمان وقتی سے بھی گروہ کے سمیں میں لاب ملے گا خود کے پرکرم میں چونس کارکتور پر میں بردھی ہوگی دھہرے آپ کا مجبوط ہوگا گپت شکتوں کا ناس ہوگا گلے ناک کانچ و سننگ سے سب مندھیت پریشانی بھی آپ کی دور ہوگی سپتن پیشتی پنچن بھاہو نے پتر پراتی کا یوگ بنے گا سنطان کا سکھ بدھیا اور بدھی کا صحیح استعمال کر کے اجیت لاب ملنا یس میں بردھی چاہنے بانے لوگوں کی سنکھیا میں بردھی دھرم کا پالن کرنا منگل کارج کرنا ننیحال سے بھی کچھ لاب گئی ہوں پیڑ سے سم مندھیت پریشانی کو بھی کم کرنا اور نوان گرشتی سپتن بھاہو پر میں جیون ساتھی کا سکھ کام باشنا کی پرتی بیوہی جیون کا سکھ دینک رجگار بیوشائی کا اچھا چلنا پرائیویٹ پیٹ سے سم مندھیت پریشانی میں راحت ملنا دشمنوں کا ناس پارٹنر سیپ اچھا چلنا اور دسم بھاو کا بھی مالک ہے تو پتا پتا تلی لوگوں سے لاب کام دندہ بڑھیاں چلنا پد پرتشتہ مان سم مندھی ادھکار کی پرابتی اور آپ کو ہر طرف سے سماج میں پوجھنی یہ سمجھا جانا سرط یہی ہے کہ گروہ کے لیے بڑھیاں کوالٹی کا پیلا پکھرائے دس سے بارہ بڑھتی کا سمبھب ہو تو گولڈ میں نہیں تو پنچ دھاتو میں دھارن کرنانی بات ہے گروہ کے بات جو ہے اب بات کریں گے شکر کی شکر آپ کے کونڈلی کے دوازلس بہو میں برسل داسی میں بیٹھا ہوا ہے شکر برسل داسی میں دوازلس بہو میں بیٹھنے کارن جب شکر کا سمیں آئے گا تو یہ پیسہ بہت خرچ کروائے گا لیکن صحیح کام میں خرچ کروائے گا جو اچھا کام ہوگا جو ضروری کام ہوگا اس میں خرچ کروائے گا کچھ ہلکا فلکا دھن کا نقصان بھی کروائے گا نند سے سمبندھت کچھ پریشانی دے سکتا ہے اور اسپطال کا خرچہ بھی کچھ ایکٹیویٹ کرے گا آنکھ سے سمبندھت کچھ پریشانی آ سکتی ہے بیدیش سے اگر کوئی کنیکشن جڑا ہوا رہے گا تو شکر گسم میں بیدیش سے کچھ لاب بھی ملے گا سپتم درچی چھٹے بھاو پر میں ہے تو سکر کے سامنے میں انہو کریں گے کچھ دشمن بھی پریشان کرنے کا پریشان کرے گا چنٹہ تھوڑا سا زیادہ پریشان کرے گی ہیلتھ باج کی سکوچ ایسو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں کرز کی ازموں کا دوہ پیٹ سے سمبندھت پریشانی یا پیاس کلنگ کا سوک اور دکھ سے سمبندھت سمسیہ آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے سکر اسکونڈلی میں جو ہے مالک ہے پرنچن بھاو کا بھی تو سکر کے سامنے میں شنطان کو کچھ سمسیہ آ سکتی ہے اپنے بیدھیا بیدھی کا صحیح استعمال یہ پورا لاب ہونا چاہیے اس کو لینے میں تھوڑا سا پریشان ہی ہوگا چاہنے والے لوگوں کی سنکھیا میں بھی کچھ کمی کے یوگ بنیں گے اور پیٹ سے سمبندھت سمسیہ بھی آپ کو کچھ پریشان کرے گی تو اسی لئے سکر کے سامنے میں نمو سنگ سکرائی نمو منتر کا دس مالہ جاب کرنا آپ کے لئے عریبار ہے نہیں تو سکر آپ کو بہت اچھا ریجلٹ نہیں دے گا اور پریشان زیادہ کرے گا سکر کے بعد بات کریں گے سنی کی دیوی اور سجنوں سنی کنڈلی کے چھٹے بھاو میں بیٹھا ہوا ہے چھٹے بھاو میں سنی بیٹھا ہوا ہے اور مالک ہے کنڈلی کے اسٹم اور اسٹم اور نظم بھاو کا مالک ہے یہ سنی سنی کے کنڈلی کے چھٹے بھاو میں بیٹھنے کے کارن سنی کچھ ماملے میں پریشان کرے گا جیسے کی کیا پریشان کرے گا تو سنی کے کارن جو ہے سو دشمنوں کی سنخیہ بڑھے گی جب جب سنی کا سمیہ جیبن میں آئے گا چنٹا جادہ رہے گی ہلتھوہ جیسو بھی پریشان کرے گا کرج میں جا سکتے ہیں کھیس مقدمہ کا یوگ بن سکتا ہے پیٹ سے سمبندی پریشانی پریشان کر سکتی ہے اپیاس کلنگ سوک اور دکھ کے سکار ہو سکتے ہیں سنی کی تیسری درشتی جو ہے سوہسٹم بھاو پر میں درگھٹنا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کام میں بادھائیں رکاوٹیں بہت زیادہ آ سکتی ہیں لیکن دردرکر کام آگے بڑھے گا اچانک سے بنتا ہوا کام بگر سکتا ہے بگرا ہوا کام بن سکتا ہے اچانک سے جو ہے سو دھان کے لاغ کا بھی کچھ یوگ آف کے لیے بن سکتا ہے پیکھانے کے راستے سمبندیت کسی پریشانی آ سکتی ہے سنی کی سکتن درشتی جو ہے سو دو آدس بھاو پر میں تو خرچہ آدھیک ہوگا لیکن صحیح چیز میں خرچہ ہو سکتا ہے نندے میں تھوڑی سی پریشانی دھانہانی کا بھی کچھ یوگا اسپتال کا خرچہ بھی کچھ ایکٹیویٹ آنک سے سمبندیت کچھ پریشانی آ سکتی ہے آٹھ نو تزو سن درشتی تیسرے بھاو پر میں ہے تو چھوٹے بھائی جو ہیں جنئرس ان سب سے لاغ ملے گا لیکن تھوڑا کم ملے گا پراکن کا پردرشن کریں گے لیکن تھوڑا سا کم ہوگا دھائی ری جو ہے تھوڑا سا کمجور پر سکتا ہے گپت سترو کے دوارہ پریشانی آ سکتی ہے گلے ناکان سوشن اگر سے سمبندیت کچھ پریشانی آ سکتی ہے بھاگی کا جو خوب ساتھ ملنا چاہیے خوب نہیں ملے گا لیکن ملے گا دھارم کے پالن کرنے میں ترثیاترہ کرنے میں کچھ پریشانی کا یوگ بن سکتا ہے آپ کے لئے اور آپ کے یس میں کچھ کنی آ سکتی ہے اور شنٹ مہاتمہ ریسیونی برہمان آشارج کا آسیر باد ملے گا لیکن تھوڑا سا مشکل سے آپ کو یہ سب پراکت ہوگا سنی کے سنے میں سنی کے ادرہیان ریجل پراکت کرنے کے لئے آپ کو دینک طور پر میں نمو سن سنیس چڑھائی نموہ منتر کا دس مالہ ڈیلی جاپ کرنا پڑے گا تب ہی جا کر کے آپ سنی کے نیویٹی ویجیلٹ کو کم کر سکتے ہیں اور پوزیٹیو ویجیلٹ کو بڑھا سکتے ہیں راہو کے دوگ اگر بات کریں تو راہو کونڈلی کے جو آس راسی اور دہسم بھاو میں پیٹھا ہوا ہے راہو کا جب جب سمیہ آئے گا یہ بڑا پریشان کرے گا راہو آپ کو جیسے کی پتا کے لئے راہو آپ کے کونڈلی میں بہت نقصان دیا ہے پتا کے سمپتی کا بھی آپ ناس کریں گے راہو کے سمیہ میں لیکن خود کی بجلت کو سمپتی آپ بنا بھی پائیں گے کام بندہ آپ کا بڑھیا نہیں چلے گا راہو کے سمیہ میں پرد پرتشتہ مان سمبھن میں کمی آ جائے گی ہکار کی پرابتی بھی آپ کو نہیں ہو پائے گی راہو کی پنجل ریشٹی دیو دیو دہاو پر میں دھان دھان میں شمپتی کا نقصان ہوگا پریبار کے مہنوں کے ساتھ ٹینسن تناب کے ستتی وانی میں دوست کی ستتی پروسی کے ساتھ ٹینسن تناب اور سپٹم ڈرشٹی جو ہے سو چوتھے بھاو پر میں شکھ میں کمی ماتا سے آپ کو بہت زیادہ ملنے میں پریشانی ہوگی ماتا کو ہیلتڑا جیسو ہو سکتی ہے جنین نکانگاری گرہ بللہ آجل سمپتی کے ریگارڈنگ بھی ٹینسن تناب کے ستتی جو ہے سو سامنے آ سکتی ہے اور انسپیکٹیڈ دھانہانی ہو سکتا ہے اور نون ڈرشٹی چھٹے بھاو پر میں راہو کے سوئے میں دوست میں زیادہ پریشان کرے گا چلٹی تو زیادہ رہیں گے روگ زیادہ پریشان کرے گا کرج میں زیادہ جا سکتے ہیں کیس مقدمہ کے یوگ بن سکتے ہیں پیٹ سے سمبندیت پریشان ہی آ سکتی ہے اویس کلنک سوک اور دکھ بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے تو راہو آپ کے لئے بہت خطرناک ہے راہو کے سوئے میں راہو کے منطر کا جعب کرنا اتھوہ کروانا ہنی بار یہ ہوگا اگر خود کریں گے تو نمو رانگ راہوے نمو منطر کا دس مالا ڈلی جعب کریں گے کیتو جو ہے آپ کے کنڈلی کے چوتھے باؤں میں بیٹھا ہوا ہے کرنے راضی رہے کیتو کا سمجھ ہے جو بہت زیادہ خراب نہیں رہے گا کیتو کا سمجھ میں کچھ لاب ملیں گے جیسے کی ہلکہ فلکہ سخ کی پرابتی ہو سکتی ہے ماتا کو کچھ ہلتھ بھائی جیسو ماتا سے کچھ لاب بھی مل سکتا ہے ماتا سے کچھ انبان بھی ہو سکتی ہے جنین مکانگاری اچل سمپتی ان سب کا کچھ سکھ بھی مل سکتا ہے ان سب کا کچھ سلات ہو سکتا ہے ان سب کے ریگارڈنگ کچھ پریشانی بھی آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے چھاتی ہردیا فیہ فیہ سمجھے سمجھے بھی کچھ سمجھ سامنے آ سکتی ہے پانچم درشتی اسٹم بھاو پر میں ہے تو ہر کارج میں رکاوٹ اور بادھا بھی آئے گی بہت پریشانی سے رکاوٹ سے بادھا سے کارج آگو پڑے گا پریورتن کے بھی یوگ دکھائی دیں یاترائیں بہت ہوں گی کچھ درگھتنائیں بھی گھٹی تو ہو سکتی ہے سب تم درشتی جو ہے سو دسم بھاو پر میں ہے تو پتا پتا تلی لوگوں سے لاو کم ملنے کے یوگ ہیں لیکن ملیں گے کام گنڈا ایت پرتشتہ مان سممان میں کچھ کمی بھی آ سکتی ہے کیتو کے سنے میں لیکن ہلکہ ہلکہ پرابت بھی نئے جگہ سے ہوگا نواندرشتی دو آدھا سبہاو پر میں یہاں پر میں ہے تو خرچہ آدھیک ہونا ہے دھنانی کا یوگ خرچہ ایکٹیویٹ آنکھ سے سمبندیت پریشانی اور پریور میں کسی ملتیو کا بھی ڈر جو ہے سو بنا رہے گا کیتو کا سمیں میں اوم کینگ کیتوے نواندر کا دس مالا اور اوم رانگ راہوے نواندر کا دس مالا دونوں ملتر کا دس دس مالا جاب کریں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اس سمیں میں آپ کے کنڈلی میں بدھ کے مہادرسہ میں سنی کی انتردسہ چل رہی ہے تو اس سمیں بہترین ریجلٹس کے لئے دو کام کرنے ہیں آپ کو ایک تو بڑھیا کوالٹی کا پنہ آپ کو دھارن کرنا ہے دس سے بارہ رتی کا شاندی میں دوسرا کی پوشیبل ہو تو سنی اور بدھ کے مانتر کا جاب کروا لیں سنی کا مانتر کا بیرانوی حجار بدھ کے مانتر کا چھتیس ہجار درگا سفشدی پار ردرافی شیخ حون کروا لیں آپ کے لئے اچھا رہے گا نہیں کروا سکتے دینی طور پر میں نمو بل بودھائی نوہ مانتر کا دس مالا نمو شنگ شنش چڑھائی نوہ مانتر کا دس مالا جاب کریں اور بڑھیا کوالٹی کا پنہ دھارن کریں تب ہی جا کر کے آپ اس کا صحیحی جلٹ لے پائیں گے نہیں تو آپ کو نہیں مل پائے گا آپ کے کچھ پرسن ہے پرسن دیکھ لیتا ہوں آپ کا پرسن ہے کہ آپ نے پرٹول پمپ کا ڈالا ہے آپ کنٹینیو رکھیں وہ دھیرے دھیرے چلے گا بہت اچھا رنی ہوئے بھی نہیں آئے گا لیکن دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا اور آپ کا شادی کے بارے میں آپ نے سرکاری نوکری کا تو یوگ ہی نہیں ہے راہو بیٹھا ہوا ہے کنٹلی کے آپ کے نصمبھاؤں میں تو بہت مشکل ہے سرکاری نوکری کا تو ملنا آپ کے لئے اور بیبا کی جہاں تک بات ہے تو اس چیز کو میں ایک بار پھر سے دیکھوں گا سوڑج کی درشتی ہے اور نوانس میں منگل نیچ کا پرہ ہوا ہے اور منگل نیچ کا ہے گروہ بدھ بیٹھے ہوئے ہیں منگل کے کارن ہی بیباہ میں پریشانی مول روپ سے آ رہی ہے آپ ایک کام کرو اس سمیہ میں اگر سنبھا ہو تو جو پوزہ ہم نے بتایا ہے بدھ اور سنی کے مندر کا جاپ کرواؤ درگا ست چتی کا سمپوٹ کو آٹ کرواؤ نو آبیرتی سویوگ دی پتنی پرابتی کے مندر سے ردراوی شیخ حوان کرواؤ شاہو ایک سال کے اندر میں بیباہ ہوگی اور بڑھیوں پر بیار میں ہوگا اور من چاہے پتنی کی پرابتی ہوگی اور اگر نہیں کروا سکتے ہو تو جو مندر بتایا ہوں اس مندر کا دیریک طور پر میں جاپ کرو کروا لگے تو ایک ریٹ میں رہے گا آپ کے لئے بڑھیا رہے گا چلیہ نیت کرتا ہوگی آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا اچھا لگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئکن کے بٹن کو دبا دیں ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت دھانیواز سومہ جہند بند ماترم بولیے راد ہے راد